بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارکہ علی مہدرم ناظرین اکرام ویلکم بیک اور ما شاءاللہ آپ نے سورة العصر کی پریکٹس بھی کی ہوگی اور بقائدہ انشاءاللہ الازیز تیاری بھی ہوگی انشاءاللہ الازیز ہم اب لائف کالز بھی آپ کے لئے کھول دی گئی ہیں اور لائف کالز کر کے انشاءاللہ الازیز آپ اپنی سورت بھی سنا سکتے ہیں جب تک انشاءاللہ ہمارے صد کوئی کالر نہیں ہوتے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور سبق کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہماری یہ سورت کا اختتام بھی جلد از جلد ہو جائے ناظرین اکرام آیت نمبر دو ہے سورة العصر کی ان الانسان لفی خسر یہ آیت نمبر دو ہے ناظرین سورة العصر کی ناظرین اس میں چار کلمات ہیں سب سے پہلے ان دوسرا الانسان تیسرا لفی اور چوتا خسر تو پہلے کلمے میں ناظرین دو حروف ہیں ہمزہ اور نون ناظرین اس میں پہلا حرف جو ہمزہ ہے اس کے نیچے زیر کی علامت یعنی کہ قسرہ کی علامت موجود ہیں اس کے بعد نون ہے نون پر تشدید تشدید کی علامت ہی موجود ہے اور ساتھ میں ناظرین اس پر تشدید یعنی نون حرف مشدد بھی ہے نون حرف مشدد بھی ہے تو ناظرین حرف مشدد ہم نے آپ کو بتایا تھا جس حرف پر ڈبلی سائن کے علامت ہوگی اسے حرف مشدد کہیں گے تو یہاں نون حرف مشدد ہے اور مشدد حرف یہ ذہن میں رکھی ہے کہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے ایک مرتبہ ما قبل متحرک سے مل کر ایک مرتبہ اپنی حرکت کے موافق تو اپنی حرکت کے موافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون پر جو بھی حرکت ہے اس وقت وہ اپنی حرکت کے موافق یعنی اس پر زبر ہے تو زبر پڑھیں گے تو اس وقت یہاں اس پر زبر ہے تو ہم زبر ہی پڑھیں گے تو یاد رکھیے کہ حمزہ کے نیچے زیر یعنی کسرہ کے علامت موجود ہے نون پر تشدید یعنی کہ زبر تشدید کے علامت بھی ہے اور زبر کے علامت بھی ہے اور اس کے بعد ناظرین علف ہے علف خالی ہے الانسان میں علف خالی ہے سب سے پہلا عرف علف ہے اور خالی اس پر کوئی حرکت نہیں اس کے بعد لام ہے لام پر جسم یعنی سکون کے علامت موجود ہے اس کے بعد ناظرین پھر حمزہ ہے حمزہ کے نیچے زیر یعنی کسرہ کے علامت موجود ہے اس کے بعد ناظرین نون ہے نون پر جسم یعنی سکون کے علامت اور پھر سین سین پر زبر کے علامت پھر علف خالی اس پر کوئی حرکت نہیں اور اس کے بعد نون ہے نون پر بھی زبر یعنی فتحہ کے علامت موجود ہے ناظرین تیسرا کلمہ ہے لفی لفی میں تین حروفیں لام فا یا لام پر زبر اور فا کی نیچے زیر اور یا پر جسم یعنی سکون کے علامت موجود ہے ناظرین تیسرا چوہتا کلمہ ہے خسر تو اس میں تین حروفیں خا سین را خواہ پر ضمہ کی علامت سین پر جزم کی علامت اور راہ کے نیچے دو زیریں ہیں یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو یہاں تنوین کی علامت راہ کے نیچے موجود ہے اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اس صورت میں ہم یہ تنوین پڑھیں گے اگر اس کو ملا کر نہیں پڑھیں گے تو اس پر سکون تصور کر کے یہاں سٹاپ کریں گے آئیے ناظرین الحمدللہ آپ نے اس آیت نمبر دو کی بقائدہ حرکات کو جانا اب ہم اس کی جوائنٹ کرنے کا طریقہ اس کو ملانے کا طریقہ کہ ان حروفوں کو کس طریقے سے ملا کر پڑھیں گے ناظرین اکرام آیت نمبر دو ہے ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر یاد رکھیے گا حمزہ کو نون سے ملانا ہے پھر نون کو لام سے ملائیں گے غور کیجئے گا کس طریقے سے ملاتے ہیں حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل یاد رکھیے گا جب بھی نون پر اور میم پر تشدید کی علامت ہوگی یعنی ایف دی ار تشدید نون آن دا میم ہیف ٹو ڈیسائیڈ وید غنہ یعنی کہ آپ کو لازمی طور پر اس کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہے غنے کی میننگ ہوتی یعنی کہ اپنی آواز کو ناک میں کچھ دیر کے لیے روکے رکھنا ناک کا ایک حصہ ہے خیشوم کلاتا ہے بانسا کلاتا ہے اس حصے کے اندر ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنے کو غنہ کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہاں پر غنہ ہوگا حمزہ نون زیر اندر لام زبر نل حمزہ نون زیر اندر لام زبر نل اندر حمزہ نون زیر انسین الیف زبر ساب اندر انسا نون زبرنا اندر انسان لام زبر ل فایازر فی لفی خاسین پیش خس رادو زیر رن اگر ہم یہاں اسٹاپ کریں گے کیونکہ آیت نمبر دو اس کا اختتام ہو رہا ہے تو ہم یہاں اسٹاپ کریں گے تو اس صورت میں اندر انسان لفی خسر پڑھیں گے یعنی یہ رغا کو واضح کریں گے آخر میں اندر انسان لفی خسر یعنی یہ رغا کو واضح کریں گے یعنی کہ صرف سن خسر خسر یہ بہت ہی ضروری ہے ناظرین الحمدللہ آپ نے آیت نمبر دو کی بقائدہ حرکات کو بھی جانا اس کے جوائنٹ کرنے کا طریقہ اس کے حجے اسپیل کرنے کا طریقہ وہ بھی جانا اب ہم چلتے ہیں ناظرین اس کی پرناوسیشن اس کے مخارج کی جانب کہ ان حروفوں کی مخارج کیا ہیں یہ کس طرح کیسے ادا کیے جائیں گے ان میں کون کون سے حروف ہے اور یہ کہاں سے ادا ہوں گے یہ بہت غور کرنے کا بقام ہے اور یہاں نوٹ بھی کرتے چلے جائیے ساتھ میں پہلے حرف حمزہ ہے حمزہ حروف حلقی میں سے ہے اور گلے کے نیچے والے حصے عربی میں اقصائی حلق کہتے ہیں اور انگلیش میں بوٹم آفت روڈ کہتے ہیں اور یہ نیچے والے حصے سینی کی طرف والا یہ اردو میں کہتے ہیں تو نیچے والے حصے سے حمزہ ادا ہوتا ہے گلے کے پھر اس کے بعد نون ہے نون حروف طرفیہ میں سے ہے اور یہ اس کا مخارج بھی بہت ہی آسان یعنی کہ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ علف ہے علف خالی ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے یا لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا اس کے بعد ناندرین لام ہے لام کا مخرج زبان کے کنارہ دانتوں کی جڑ تعلو کی جانب والے حصے سے لام ادا ہوتا ہے اور ناظرین لام نون را دوبارہ میں ریپیٹ کرنا ہوں لام نون را یہ تین حروف متحد المخارج ہیں لیکن مختلف اس صفات بھی ہیں تو نون کا مخرج بتا چکے زبان کا کنارہ وہ گلے کے باٹم آف تھرونڈ سے ادا ہوتا ہے اور روح حلقی میں سے ہے اور ناظرین اس کے بعد ہے نون الانسان میں نون ہے نون کا مخرج بھی وہی ہے جو لام کا تھا یعنی زبان کا کنارہ داتوں کی جڑ تعلو کے جانب والے حصے سے لام ادا ہوتا ہے اس کے بعد سین ہے سین حرف سفیریہ میں سے ہے اور اس کے مخرج زبان کی نوک اور دونوں داتوں کے اندرونی کنارے سے زبان کی نوک اس کے بعد ناظرین نون ہے نون کا مخرج بھی وہی ہے بتلا چکے دوبارہ ریپیٹ ہو گیا لیکن اس کے بعد ناظرین تیسرا کلمہ ہے لفی لفی میں پہلا حرف لام ہے لام کا مخرج بھی وہی ہے یعنی زبان کا کنارہ داتوں کی جڑ تعلو کے جانب حالی جسے سے لام ادا ہوتا ہے اور روح ترفیہ میں سے ہے اس کے بعد ناظرین فا ہے فا کا مخرج یہ وسط زبان وسط تعلو سے ادا ہوتا ہے یعنی درمیان زبان درمیان تعلو یعنی middle of the turn and middle of the pilot سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف شجریہ میں سے ہے اور ناظرین اس کے بعد یا ہے یا بھی حروف شجریہ میں سے اس کا بھی یہی سیم مخرج ہے یعنی وسط زبان وسط تعلو سے ادا ہوتا ہے یعنی درمیان زبان درمیان تعلو middle of the turn middle of the pilot سے ادا ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین خوا تیس چوتہ کلمہ خسر خسر میں پہلا حرف خوا ہے خوا پر ضمبہ کی علامت بھی ہے اور اس کا خوا کا مقرج ہے یہ گلے کے ٹاپ آف تھروڈ سے یعنی کہ ادنہ یا حلق سے ادا ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں ادنہ یا حلق انگلش میں کہتے ہیں ٹاپ آف تھروڈ اور اردو میں کہتے ہیں گلے کے اوپر والے حصے سے یعنی جو گلے کا ابتدائی حصہ ہے وہاں سے خوا ادا ہوتا ہے ناظرین اکرام یہاں نوٹ کر لیجئے دو حروف ہیں جو گلے کے ٹاپ آف تھروڈ سے ادا ہوتے ہیں غین اور خوا غین اور خوا یہ گلے کے ٹاپ آف تھروڈ سے ادا ہوتے ہیں اور حروف حلقی میں سے ہیں تھروڈ لیٹرز میں سے ہیں اس کے بعد ناظرین سین ہے سین کا مقرج بھی بتلا چکے یعنی کہ حروف سفیریہ میں سے ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندروں نے کنارے سے سین ادا ہوتا ہے ناظرین اس کے بعد ہے را کا مقرج سب سے پہلے ہم نے بتایا لام نون را اس کا سین مقرج ہے یعنی زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کی جانب والے حصے سے را ادا ہوتی ہے ناظرین اکرام آج آیا ہم مبارکہ کے اندر کئی حروف جو ہیں وہ ریپیٹ ریپیٹ آئے اور متحد المخارج ہیں اور ناظرین اکرام یقیناً آپ نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہوگا کہ آج وہ مخارج ریپیٹ ریپیٹ ہوئے جن کا سین مقرج ہے سین پرنوسیشن ہے اور امید ہے کہ آپ نے یہ پرنوسیشن آپ یاد بھی رکھتے ہوں گے جہاں تک نوٹ کرتے ہوں گے وہاں اس کو ذہن میں بھی رکھیے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے کیونکہ جب نوٹ کر لیتے ہیں نوٹ کرتے وقت تو یہی ہوتا ہے کہ کاپی کے اندر ہی موجود ہوتی ہے لیکن جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے دماغ میں اس کا تصور کر کے مخارج کا اس کی پرنوسیشن کا مخارج تصور کر کے جب اس کی ادائی کی کریں گے تو یقینا آپ کو پڑھنے پڑھنے میں بھی سرور آئے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آپ کو بے پناہ اجربید ملتا چلا جائے گا ناظرین اکرام انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے تجوید کے پارٹ کی جانب اور انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے سورہ مبارکہ کی جانب بھی بڑھیں گے آج آپ نے سورة العصر کی آیت نمبر ایک اور دو بقاعدہ اس کی حرکات کو بھی جانا اس کی حجے اس کے جوڑ کرنا یعنی اس کے جوائن کرنے کے طریقے کو بھی جانا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے پرنانوسیشن اس کے مخارج کو اس کے تلفز کو بھی جانا اب آئیے ناظرین ہم تجوید کے پارٹ کی جانب چلتے ہیں تیسرا حصہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوا کرتا ہے اور ناظرین اکرام آپ لائف کالز کر کے آپ سبق بھی سنا سکتے ہیں ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں اور جوائن کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان بہت سے ہمارے نیو کالرز جو سوچ رہے ہوں گے اس وقت کہ ہم کس طریقے سے اس پروگرام کو جوائن کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کو جوائن کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان آپ ریسیور اٹھائیے کال کیجئے اور کال کرنے کے بعد ہمیں آپ پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ دیجئے اور اس کے بعد آپ جو ہے سورہ مبارکہ جو ہمارے سبق میں روزانہ چل رہی ہوتی ہے اس کی ابتدا کر کے آپ سبق سنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی صورت اینی صورت آپ سنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی سبق سننے کے بعد جو آپ کی غلطیاں ہوں گی وہ درست بھی کی جائیں گی اور اس میں شرمانے کی بھی قطعا ضرورت نہیں کیونکہ دنیا میں انسان بہت سے معاملات بہت سے کام کرتا چلا جاتا ہے اور وہاں عمر کا ذرہ بھی لحاظ نہیں رکھتا لیکن قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے بعض ہماری بہنیں ہماری ماں اور ہمارے بڑے بھائی ہمارے بزرگ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب کہیں گے کہ یہتنے بزرگ ہو گئے انہیں پڑھنا نہیں آتا نہیں نہیں ناظرین قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں کوئی عمر کی قید نہیں سبحان اللہ آپ جانتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کوئی جوانی کی عمر پر مسلمان ہوا کوئی بھڑاپے کی عمر پر مسلمان ہوا لیکن انہوں نے قرآن کریم کو سیکھا انہوں نے قرآن کریم کو سیکھا ہی نہیں بلکہ اس کو زبانی بھی یاد کیا اس کو حفظ بھی کیا صرف ناظران خواہ نہیں تھے بلکہ حافظ و قرآن بھی تھے تو راضی اکرام آپ بھی اللہ تبارک و تعالی یہ دولت آپ کو بھی عطا کر سکتے ہیں لیکن آپ جس تجو کریں گے آپ کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے بھی آسان فرما دیں گے آئی ناظرین ہم اپنے تجوید کے پوشن کے جانب سلتے ہیں تجوید کے پارٹ کے جانب اور اس کی وظاہر رہتے ہیں کل ہم نے ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ مخارج مخارج کسے کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ہائی لائٹ کے مخارج بنا ہوا ہے اور اس میں بہت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقشہ ہے نقشہ کے اندر کافی حروف لکھے ہوئے ہیں وہ حروف جو الفی بیٹس ہیں سارے الفی بیٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اندر موجود ہیں اور یہ جیسے کہ ہم آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ کون سا مخارج کہاں سے ادا ہوتا ہے ہم آپ کو بتایا کرتے ہیں اور اس وقت آپ یقیناً صرف زبانی کلامی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم آپ کو یہاں نقشہ میں انشاءاللہ بتلائیں گے ہمارے ستے کولریں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں پیرس سے بات کر رہی ہوں جی آپ کی آواز کافی سلو آ رہی ہے جو صورتیں ہیں میں وہ دنانا چاہتی ہوں جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ بہن جی میں پیرس سے بات کر رہی ہوں پیرس سے بات کر رہی ہیں بہن آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے جی آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گی جی میں پیرس سے کر رہی ہوں جی کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام خاتون ہے جی 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 میں جی میں بتاتی ہوں جی میرا نام خاتون خاتون ہے بہن جی بہن خاتون آپ کیا سنانا چاہیں گی میرا نام خاتون بیگم ہے جی آپ کیا سنانا چاہیں گی صورت العاصر سنائیں گی یا کوئی اور صورت سنائیں گی بہن خاتون آپ کیا سنانا چاہیں گی جی میں یہ صورتیں جو ہتی ہیں شروع سے صورتیں سرانا چاہتی جی صورت الفاتح سے سنانا شروع کریں گی آپ صورت ناس سے شروع سنائیں یہ چیز چلیے صورت ناس سے شروع کیجئے جی ٹی وی سکرین پہ صورت آگی کلاؤز جی اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے ٹھیک ہے جی جی سٹارٹ کیجئے ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے جی شروع کیجئے آپ وضو تصمیح کے ساتھ سورة الناس سنائیے جی بہن شروع کیجئے سورة الناس شروع کیجئے بہن کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے کافی بہن آپ میرے ساتھ پڑھنا پسند کریں گے میں آپ کو پڑھا ہوں تو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جی ٹھیک ہے اعوذ باللہ نہیں اللہ کو باریک کریں بِاللہ بِاللہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِرْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنَ بِاللَّهِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آپ مجھ سے میری جانب توجہ کیجئے ٹی وی کے جانب مت کیجئے جی میری جانب توجہ کیجئے میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی کوشش کیجئے مجھے پک کرنے کی آپ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جی قُلْ اَعُوذُ قُلْ اَعُوذُ یہاں حمزہ کو مت کیجئے قُلْ اَعُوذُ قُلْ اَعُوذُ 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 ما شاءاللہ بِرَبِّ النَّاس بِرَبِّ النَّاس یہاں راہ کو فول ماؤت کیجئے موٹا کر کے پڑھئے بِرَبِّن بِرَبِّ النَّاس بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس مَلِكِ النَّاس اِلَاہِ النَّاس مِنْ شَرِّلِ مِنْ شَرِّلِ وَسْوَاسِل بَسْوَاسِل خَنَّاس خَنَّاس اَلَّذِي اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاس مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاس یہاں تاکو کو بت کھینچے مِنَ الْجِنَّتِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاس وَالْنَّاس صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جی میری بہن پیرس سے خاتون بہن آپ ماشاءاللہ کوشش کریں گی روزانہ آپ ہمیں پرمنٹ جائن کریں گی تو یقین آپ کی غلطیاں درست ہوں گی اگر صرف ایک دن کا ذوق ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی غلطیاں درست نہیں ہوں گی بلکہ پھر آپ ایک ہفتے کے بعد اگر کال کریں گی اگر روزانہ کریں گی تو یقیناً آپ کے لئے بھی آسان ہوگا اور غلطیاں بھی درست ہوں گی شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا جزاک اللہ فدہ رہے تو بہن ماشاءاللہ ہماری اور بہنیں اور مائیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں قرآن کریم ہم آپ کو موقع دیتے ہیں آپ بلکہ شرمانی کے ضرورت نہیں لیکن جب کال کریں تو کوشش کریں کہ وقت کے خیال کرتے ہوئے فوراں اسٹارٹ کر لیجی اپنے سبق کو انشاءاللہ ناظرین آپ کے کال بھی ساتھ میں لیں گے اب ہم چلتے ہیں ناظرین اپنے تجوید کے اس پارٹ کی جانب اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ مخارج کسے کہتے ہیں اور مخارج کل ہم نے آپ کو بتایا تھے وہ مخارج وہ حروف جو متحد المخارج یعنی جن کا سیم مخرج ہے کل ہم نے ان کی وضاحت کی تھی آج ہم ناظرین آپ کو بتلائیں گے کہ مخارج کل کتنے ہیں نکلنے کی جگہیں حروفوں کی ادائیگی کی جگہیں کل کتنی ہیں ناظرین اکرام یہ غور کیجئے اس کو نوٹ کر لیجئے ناظرین اکرام علم تجوید کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تیوی سکرین پر مخارج کل سترہ ہیں مخارج یعنی مو سے یا گلے سے نکلنے کی جگہیں ہیں حروفوں کی ادائیگی کی جگہیں ہیں وہ کل سترہ ہیں جن میں سے سولہ سے نکلنے والے حروف کو مختلف رنگوں کے ذریعے بتا دیا گیا ہم نے کل آپ کو بتلایا تھا اور فیرس کے اندر کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا وہ حروف جن کا مخارج سیم ہے یعنی جن کے نکلنے کے جگہ سیم ہے تو وہ کتنے ہیں کل سکسٹین یعنی کہ سکس اور ٹوٹل جو ہے وہ سترہ ہیں لیکن جن میں سے سولہ وہ ہیں جو متحد المخارج ہیں اب ناظرین اکرام سترہ سترہ مخرج یعنی کہ سترہ مخرج خیشوم ناک کی جڑ ہڈی والا حصہ ہے آج ابھی ہم نے آپ کو غنے کے مطالق بھی بتایا تھا مخرج خیشوم کہتے ہیں ناظرین اکرام اس کو بہت آسانی کے ذرا سمجھئے میری جانے توجہ کیجئے کہ یہ جو ناک کا آپ کا حصہ ہے ناک کا جو یہ نرم ہڈی کا جو حصہ ہے یہ ناک کی یہاں سے جہاں سے نرم کی ہڈی اسٹارٹ ہوتی ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں اس کو خیشوم کہتے ہیں اور یہاں پر آواز کو کچھ دیر ٹھیراو کو کچھ دیر روکنے کو غنہ کہتے ہیں اور یہ سترہ مخرج ہے سولہ مخرج وہ ہیں جہاں سے حروف کے ادائیگی ہوتی ہے سترہ یہ ہے کہ جہاں سے ناک میں آواز کو خیشوم کے اندر سے آواز نکالنے کو یہ کیا کہتے ہیں یہ بھی مخرج ہے اور یہ بھی حصہ ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ سترہ مخرج خیشوم ناک کی جڑ میں ہڈی والا حصہ ہے جہاں سے غنہ نکلتا ہے آپ جان چکے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی نہ سمجھے تو انشاءاللہ حضرت کال کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین اکرام کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے حرف کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ زبر آ لگا کر پڑھیں جہاں اس کی آواز ٹھہرے وہی اس کا مخرج ہوگا مثلا مثال کے طور پر عبدال کا مخرج جاننا چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دال کا مخرج جاننا چاہتے ہیں اب مثلا عبدال کے مخرج ادا کرنے کے لیے آپ کو کیا ہوگا پہلے شروع میں حمزہ زبر آ لگانا ہوگا حمزہ دال زبر عد عد جب آپ نے عد کہا تو زبان آپ کی رکی اوپر سنایا علیہ زبان کی نوک سنایا علیہ کی جڑ سے لگ کر ٹھیرتی ہے جو کہ دال کا مخرج ہے یہ بہت ہی آسان آپ یہ دیکھیں یہ جتنے بھی حروف ہیں قرآن کریم کے اندر مثال کے طور پر ٹوئنٹی نائن آلفابیٹس ہیں کل ٹوئنٹی نائن آلفابیٹس ہیں اگر آپ ان آلفابیٹس کو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان حروفوں کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ جاننا چاہتے ہیں با کا مخرج کہ با کا مخرج کیا ہے تو شروع میں حمزہ با زبر اب کر دیں حمزہ با زبر اب تو اب کا مخرج ہمیں یہ با کا مخرج ہمیں پتا چلا کہ با جو ہے یہ ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتی ہے حمزہ با زبر اب یعنی کہ ہونٹوں کے گلے حصے میں با آواز آ کر ٹھہر گئی رک گئی تو ہم نے جان لیا کہ یہ با کا مخرج ہے اسی طریقے سے تاکہ ہے بقیہ حروفوں کا ہے تو یقیناً جب آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور شروع میں حمزہ زبر آ لگائیں گے تو یقیناً آپ کے لئے مخرج کا سمجھنا اور مخرج کا نکالنا مخرج کا جاننا بہت ہی آسان اور یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اور آگے جو بھی ہم آپ کو پڑھائیں آپ جو بھی جانیں تو آگے دوسری بہنوں کو بھائیوں کو یہ پیغام پہنچائیے کہ الحمدللہ آپ نے علم تجوید کو آپ پک کر رہے ہیں پک کر رہے ہیں یا پک کر رہے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر ناظرین اکرام ہمارے پروگرام کی اختتام کی جانے بھی بڑھیں گے لیکن یہ صرف ایک نقشہ دیکھ لیجئے آپ نے وہ جانا تھا ناظرین اکرام کہ حروفوں کی ادائی کی زبانی طور پر اب یہاں آپ نقشک اندر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل بھی اس کو پھر ہم سمجھا دیں گے اور بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر نظر آ رہا ہے خیشوم یعنی ناکی نرم ہڈی ناکی نرم ہڈی کے جو حصہ ہے یہاں آواز کے ٹھیراو کو یہ بھی ایک مخرج ہے ستروہ مخرج ہے اب اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اگلا حصہ جس پر لیے کا فا با میم واو فا با میم واو یہ چار حروف ہیں اور یہ مو کے بار والے حصے میں لگے ہو یعنی کہ لپس سے ادا ہوتے ہیں ہوتوں سے ادا ہوتے ہیں یہ چار حروف ہوتوں سے ادا ہوتے ہیں ناظرین اکرام اب پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ثا ثا ذال وہ آپ دیکھ رہیں وہ درمیان میں جو نظر آ رہے ہیں درمیان میں سخواد سین ذا کے اوپر تو یہ اس کا مقرج ہے دانتوں کا کنارہ اور یعنی کہ اس کا مقرج بہت آسان زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زبان ہم ادا کریں گے تو اس کے بعد ناظرین اوپر لکھا ہوئے یعنی کہ زبان کی نوک اور سنایہ علیہ کی جڑ یعنی کہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ پر جو ہم لگائیں گے تو یہاں سے ادا ہوں گے اس کے بعد ناظرین آپ جانتے ہیں کہ لام نون را لام نون را ہم نے آپ کو بتایا تھا لیکن لام کا مخرج اور را کا مخرج نون کا براہ سیم ہے لیکن مختلف اس صفات ہونے کے لحاظ سے انہوں نے لام کو علیہ دا لکھا ہوا را اور نون کو ایک ساتھ لکھا ہوا ہے تو زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے تالو کے جانب والا حصہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اوپر پائلٹ کے جو جانب والا حصہ ہے تالو کے جانب والے حصہ جو اوپر ہوتا پائلٹ اسے تالو کہتے ہیں تو یہاں کے حصے سے را اور نون ادا ہو رہا ہے اس کے بعد ناظرین نیچے آ جائی گیا سقود سینزہ لکھا ہوا ہے تو سقود سینزہ کا مقرج بھی بہت ہی آسان زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندورنی کنارے سے سقود سینزہ ادا ہوتے ہیں انشاءاللہ رزید ناظرین اکرام پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانے بڑھتے ہیں انشاءاللہ کر پھر اس کے وضاحت کریں گے اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اپنے میں زبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبی ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا رحم الرحمین جنہوں نے بھی جس لحاظ سے بھی دین کیلئے قرآن کیلئے کوشش کر رہے ہیں یا رب العالمین ان کیلئے قرآن کریم کو پڑھنا آسان فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ